فاسٹ بولر شوہب اختر نے اس حوالے سے کچھ کہا اور افغانستان کے جو سابق چیف اگزیکٹیو ہیں ان کی کرکٹ کی باڈی کے انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا اور آخر میں انہوں نے کہا آئیم آئیم گیونگ یو ایڈوائیس نیکس ٹائم بات کو نیشن پہ مت لانا اور یہ کہنا ہر بات میں اکجرا کا ہاتھ ہے جی فلان نے بات دیا کہ نفرت کی فضاء کم کریں افغانستان اس کے بعد شاید مجھے اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ انڈیا ہمارا اتنا بڑا حریف نہیں ہے جتنا بڑا حریف ہمارا افغانستان ہے افغانستان کے اندر یہ ہے کہ افغانس پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اتنی تو ہمارے سے انڈیا نفرت نہیں کرتا اتنی تو انڈیا کو ہمارے سے نفرت نہیں افغانستان نے ہمارے سے یہ کل حرکت کیا ان کا وزیر دفاع جو مولا عمر کا بیٹا ہے وہ ہمارے خلاف قابل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے عدالت نے دو ہفتے کے بعد عمران خان پر فردے جرم آیت کرنے کا فیصلہ سنایا یعنی کہ سر جو سپیکٹیٹرز ہیں ان کے درمیان میں نظم الزب کس طرح پیدا کیا جائے گا پاکستان میں جو کچھ دانشوار ہیں وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا وہاں پہ جو کردار تھا جو ہم نے افغانستان میں ہمارے انٹرس رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے افغان پالیسی کو ہنڈل کیا ہے اس کی وجہ سے موصلی افغان لوگ ہمارے خلاف ہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کو پتہ ہی ہے دوستو پاکستانیوں نے افغانیوں کو اکسایا تو ان کو وہی پر سبق سکھا دیا گیا اور پاکستانی فینس کو یہ سبق بھی ملا کے جیت کو پچانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اب کھیل کے میدان سے یہ معاملہ کرکٹ بورڈز تک پہنچ گیا ہے پاکستانی فینس کی مارپیٹ کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ کے پور سی ای او شفیق سٹانک جائی اور شوئے بکتر شوشل میڈیا پر آپس میں بھیڑ گئے دراصل پاکستان افغانستان میچ کے بعد شوئے بکتر نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد افغانستان کرکٹ بورڈ کے پور سی ای او نے شوئے بکتر کو کھری کھری سنا دی شفیق سٹانک جائی نے ٹویٹ کر کہا کہ پاکستانی فینس جیت کو پچان نہیں پائے انہوں نے کہا کہ پاکستانی اپنی اموشنز کو قابو میں رکھے اگلی بار اس طرح کی بات راستر پر نہیں لانا دوسری طرح پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہم سے افغانی بہت نفرت کرتے ہیں جس کی جھلک سٹیڈیا میں ہی ہمیں دیکھ گئی ہے نائش تو بڑا زبردست تھا لیکن اس وقت جو میڈیا کے اندر بحث چل رہی ہے مختلف شخصیات جو اس کے اوپر کومنٹ کر رہی ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ جو دیگر وہاں پہ ہمیں سینز دیکھنے کو ملے اس کے اوپر کومنٹ سو رہے ہیں اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پکچر شیئر کی جناب ای ایس پی این کرک انفو نے اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے سینز وہاں پہ آج ہمیں سٹیڈیم سے نظر آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے یہ ٹویٹ بھی اس کی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو کھلاری ہیں اس نے بلہ گمارا ہے اور وہ ایک طرف سے دھکا بھی دے رہا ہے افغان کھلاری کو یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی ایسا رویہ اپنایا ہوا تھا شوہب اختر نے جناب ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ افغان جو شائقین ہیں یہ کیا حرکت کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کوئی پاکستانیوں پہ کرسیاں پھینک رہے ہیں کرسیاں توڑ رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے شوہب اختر نے بھی اپنی سٹویٹ میں کہا کہ یہ ایک پہلے بھی ہو چکا اور برطانیہ جیسے ملک میں بھی یہ ہوا ہے جب بھی پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے میںچ کے اندر اگین میں یہ کہتا ہوں پیشن ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے اتنی نفرت تو اس کا ذکر شوہب اختر صاحب نے بھی کیا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا اور اس میں انہوں نے جو افغانستان کے کرکٹ کے جو باڈی کے چیف اگزیکٹیو ہیں سابق چیف اگزیکٹیو شفیق صاحب ان کو بھی ٹیگ کیا کہ جناب یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے یہ گیم ہے اس کو گیم کی طرح کھیلنا چاہیے آپ کا جو کراؤڈ ہے اور آپ کے جو پلئیرز ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ گیم میں گروہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب آگے سے وہ شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ جی آپ کنٹرول ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کراؤڈ کے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کرکٹ کے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ملٹیپل ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ نے اگر ہمارا جو ہے وہ روئیہ دیکھنا ہے تو آپ ان کھلانیوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں جو پاکستانی کھلانی ہیں کھلانی ہیں جو ادھر کوچنگ بیرا کر چکے ہیں ان کو ہم نے کیسے ٹریٹ کیا اور آخر میں انہوں نے کہا ایم گیونگ یو ایڈوائیس نیکس ٹائم بات کو نیشن پہ مت لانا مت لینا اس میں نیشن کو وہ کدھر لے نیشن کے کیا وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح انٹرنیشنل کھلانیوں کا یہ روئیہ ہوتا ہے اور ان کے فینس کا یہ روئیہ ہوتا ہے تو یہ اپروچ شو کرتا ہے کہ آگے سے جو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بلکل اس طرح کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی پاکستانی کرے افغانی کرے کوئی بھی کرے انڈین کرے نہیں ہونا چاہیے گیم میں تو وہ آگے سے کہہ رہے نہیں جناب بھی کریں لیکن پاکستان میں جو کچھ دانشوار ہیں وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا وہاں پہ جو کردار تھا بھئی اس وقت اس کا کون سے کردار کی بات ہو رہی ہے گیم کے میدان میں ایک چیز ہو رہی ہے اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں باقی مطلب اس وقت کے جناب منیس سو ستر میں یہ ہوا تھا تو بیاسی میں وہ ہوا تھا وہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں نا اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو فورن افیرز کمیٹی کے سربراہ ہیں پارلیمنٹ کی محسن داوڑ صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ کرکٹ میچ کو پاکستانی جو ہیں وہ ایز ایکسکیوز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ نسلی تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انتہائی بڑی بے شرمی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو دہائیوں پرانی سٹیٹیجک ڈیپتھ والی پولیسی ہے اور ادھر ادھر انٹروینشن ہے اور میس ایڈوینچرز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانس جو ہیں ان کو پرابلمز ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنا کردار کو دیکھنا چاہیے بیفور افغانوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے یا ان کو بیلیٹرل کرنے سے پہلے وہی بات کھیل میں سیاست یہ افسوس کی بات ہے اس طرح کیوں ہو رہا ہے نہیں میں اس کو دوسری انگل سے دیکھوں گا دیکھیں یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے اگر ہوسٹیلٹی کو دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ارتالیز کی جنگ میسٹڑ کی جنگ اکتر کی جنگ پھر کارکل کا معاملہ ہوا آپ کے سامنے ہیں اصل میں افغانستان کے اندر جو بھی حکومت آئی ہے ہم ظاہر شاہ کے دور سے شروع ہو جائیں سردار دعوت کو لے لیں پھر اس کے بعد ہم مولا عمر کی حکومت دیکھ لیں اس کو آخری دن ہے اس کو ہم دیکھ لیں اس کے بعد ہم اشرف غنی کو دیکھ لیں حامد کردیگی دور سے پہلے تھا اب ہم پھر طالبان کی حکومت دیکھ لیں تو وہاں پر ہمارے خلاف ایک ہوسٹیلٹی ہے ان کا وزیر دفاع جو مولا عمر کا بیٹا ہے وہ ہمارے خلاف کابل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اچھا ہمارے منصوبہ ساتھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس لیے ایک پوری کی پوری قوم ہمارے خلاف ہے کابل کے اندر چند ایسی امیسیز ہیں جن پر حملے ہوئے ہیں جن میں سے ایک پاکستان کی امیسی بھی شامل ہے یہ ہم کہتے ہیں ہمارا پانچ ماں صبح بن گیا ہے ہماری سٹیڈک ڈیپتھ ہو گئی ہے یہاں کتہ ہی طور پر نہیں افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے آپ کہتے ہیں ہم تو ان کو کھانے پینے کو دیتے ہیں بھائی سمگل ہو کے گندم کہاں جاتی ہے کون ملوظہ اس میں سمگل ہو کے چینی کہاں جاتی ہے وہاں سے پلاٹینن کیسے آتا ہے کون یہاں سے راستے دیتا ہے اگر وہاں جنگ ہوتی ہے ان کے الزام کے مطابق تو یہ دو طرفہ معاملے ہیں اور یہ کہنا ہر بات میں ایک جرا کا ہاتھ ہے جی فلانا ہے بات یہاں کہ نفرت کی فضاء کم کریں وہ کیسے کم ہوگی وہ ایسے کم ہوگی کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ ایک انڈیپنڈنٹ نیشن ہیں ہم بھی انڈیپنڈنٹ نیشن ہیں یہ ہمارے رائٹس ہیں یہ بارڈر کا معاملہ ہے بارڈ بھی لگ گئی ہے اس ڈسلپنڈر کو فالو کریں اور یہ تاثر ختم ہونا چاہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر مداخلت کر رہے ہیں بسورت دی کر تو معاملہ جو ہے وہ یہ دو قوموں کے درمیان اس قدر شدید قسم کی ایک فضاء کڑی ہوگی اب دیکھیں یہ بھی قطر میں تھے تالبان اور پہلا کھانا انہوں نے کس کو دیا انڈیان سوارتکاروں کو کہ آئیں بھائی آ کے اپنے ڈیم بھی سمالیں اور جو موٹر ویز آپ بنا رہے ہیں وہ بھی شروع کریں ان کے فنانشنل انٹرسٹ انڈیا سے جڑے ہوئے اسی وقت اس تالبان حکومت کے